مراد کیا آپ مسلمان ہیں کہ یہ ہندوستانی ہیں؟ پورے ہندوستانی ہیں لیکن وہ پرابلم اس لیے آتا ہے کہ جب آپ اس زمانے کی اور نظمیں دیکھتے ہیں اور اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک حال اس مائنسیٹ اور اس کلچر سے آ رہے تھے جہاں مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ایونچولی سب پر تاری ہو جائے گا اور اس کی سچائی جو ہے اس کو سب لوگ مانیں گے تو آپ کو وہاں دبا دبا یہ احساس بھی ملتا ہے کہ انڈیا کا فیوچر جو ہے وہ اسلام ہے کہ یہ نکتہ سر گزشتے ملت بیضہ سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاس باں تو ہے جو انیس سو تئیس میں ہے ترانہ ہندی کے زمانے کی نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے چند مہینے بعد چھپی تھی مغزن میں اس میں وہ ہے وحدت کی لہ سمی تھی دنیا نے جس مکان سے فوٹ نوٹ تھا مغزن میں جو بانگی طرح میں نہیں ہے کہ اس سے مراد کرشن کی بانسری ہے میرے عرق کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پسیلی کی بانگی ہے جب ہم ترانہ ہندی کی بات کرتے ہیں ہیں کیونکہ ایک بھال رکھنٹا ہے ان کے ذہن میں مسلم ایڈنٹیٹی کا خیال نہیں تھا یہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا کیونکہ اور چیزیں لکھ رہے ہیں جس میں ہے یہ خیال البتہ ترانہ ہنڈی ایٹسیلی وہ ایک ایسا ٹول ہے اور اسی لیے وہ اتنا پاپولر ہوا ہندووں میں بھی مسلمانوں میں بھی کہ اس کے اپنے ٹیکسٹ کے اندر مجھے اس کے اپنے ٹول ہے وہ شاید ہے چھوڑا سوال ہے کہ امال کو ساں کا کتاب کب ملا اور کیوں کا کیوں کا میں نہیں بتا سکتا کیوں کہ میں تھا نہیں اس درات کیوں کا میں بتا سکتا ہوں کہ 1922 کے آخر میں تیم ہویا تھا اور 1st January 1923 کو ڈیکلیئر ہوگا ملکہ وہ لسٹ آئی تھی فرس جینوری کو آتی تھی کیوں کی تو تحقیق میں کرتا ہی نہیں میں تو کیا کی تحقیق کرتا ہوں جتنے ایونٹس معلوم ہیں وہ سب اب بھئی مجھے کیا پتا کہ وہ پیچھے سے پانچ سو روپے گورنر صاحب کو دلوا دیوں علی بخش کے پرو اقبال نے تو مجھے تو نہیں پتا ہوگا دیر فور ایزا ہسٹورین آئی تینک کہ کیوں کا آنسر جب ہسٹورین دینے لگتا ہے تو بڑے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے کیسے یہ بات تو بہت دیکھئے یہ بات تو بہت آبیس ہے کہ اس زمانے میں نون کوپریشن موومنٹ تھی بریٹش گورنمنٹ اس وجہ سے دباؤ میں آئی ہوئی تھی کہ انپاپولر گورنمنٹ ہے تو اتنے بڑے شاعر کو جس کو اتنے مسلم اور ہندوز بھی اس وقت تو اتنا وہ ریگارڈ دیتے ہیں وہ اگر سر کا خطاب قبول کر لے گا اور یہ خبر اٹ میڈ اپ ویری گوڈ ہیڈ لائن جیسے آج اوبامہ صاحب کچھ تھوڑا سا کریں یہ دکھانے کے لیے تھے مسلمان کے ساتھ تو اس میں ایک یہ ان کے لیے لیویج تھا دوسری طرف اقبال اس وقت کی جو نون کوپریشن موومنٹ تھی اس کے خلاف بھی تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کانسپ ٹھیک نہیں ہے اور مسلم آئیڈنٹیٹی اپنی جگہ رہے اور ہمیں اس میں نہیں شریک ہونا چاہیے نون کوپریشن موومنٹ میں تو ان کا وہ قبول کر لینا جو ہے ان کا اس دھارے سے الگ کھڑے ہونا بھی ظاہر کرتا تھا ایک انسیڈنٹ جو کہا جاتا ہے کہ اس کا کاؤز بنا ہوئی یہ تھا کہ باہر سے کوئی جنرلسٹ آیا ہوا تھا اور وہ گورنر سے ملا تو اس نے اقبال کا ذکر کیا اور گورنر نے اس پر پر نوٹس لیا کہ اچھا اقبال وہاں اتنے مشہور ہو گئے تو ہم نے اب تک ان کو ریکرگنائز نہیں کیا ہے اور یہ صحیح بات ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں جب اقبال کا اسرار خودی کا ترجمہ چھپا تھا تو اس پہ کافی ریویوز وغیرہ اس زمانے میں لکھے گئے تھے انکلوڈنگ ای ایم فارسٹر اور ای ایم فارسٹر نے ایک بڑی پتے کی بات اپنے ریویو میں لکھی تھی حالانکہ بہت سی اس کی باتیں جو ہیں وہ اس میں ڈیٹس ویٹس غلط ہو گئی اس نے بڑے پتے کی بات یہ لکھی تھی کہ تہور کو اس کے وطن نے اس وقت پہچانا جب باہر والوں نے پذیر آئی کی اور اس نے یہ لکھا تھا کہ کیای اس نے ایم پائر کیا بھی ایک بڑی پتے کیا ہے ایک بڑی پتے کی بھی ایک بڑی پتے کیا ہے تو وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اس میں اکٹھی ہوئی ہوں گی ان کے سوال کو ذرہا آگے پڑھاتے ہوئے جو اکٹھانے ہند ہے وہ بڑا کلیر ہی مجھے تو میں نے زیادہ مطابع نہیں کیا ایک بار کا لیکن مجھے تو بہت ہی سیکلر نیشنلسک اور اسلام کا مجھے اس میں ایک بہت ہی سیکلر نیشنلسک اور اسلام کا دو جنیش مرد ہے ایک تو ایک بہت ہی سیکلر و سیکلر دوسری جو ہے اس میں آؐ اسے مجھے دائنامک گوننگ دیا مسلیم کیوں ایکشن اور دوسری اس وجہ نہیں باکتے ہوئے ٹھیک ہے نا تو دو جنیش کے انکہ نماز میں کاملیٹ ہوئی ہیں میں صرف یہ جانتا چاہتا کہ اس میں کتنا ہاتھ ہم کے رومی کے مطابع کا ہے کتنا نیچی کا ہے یا وہ پرانے ہند سے پہلے با چھتا تھا یا اس کو کانٹیکس میں رکھنے کے لیے اشار ان کی جو انتلیکچوی بلگمٹ ہوئی ہے it might address some of these concerns or questions can you just add something to that you know, aapne relate kea hai points ko and then number of cup tails and 7 or 9 yes, sari aapne baathe ki hai toh woh bhi zara agar aap us ke saath relate kea hai kyunke confusion rei hai ke normal human process hai ke evolution hooti hai magar yahaan lagta hai ke ho ho pahle se pade-pade hai you know, that impression emerges so I don't know where that is so I really appreciate your comment on that ji ee chti wakt tohon ini chay ka itna nain suna thang naam jeo iqbal ke detractors tte khas tawar par wets mejen joh rei use huye secrets of the self vrta pah, unho ne insist kiya ke nahi je ni chay ki filosofi hai joh اقبال وہ لے رہے ہیں اور اقبال نے بہت اس کو deny کیا بہت strongly کہ it has got nothing to do with need share اور تو یہ اب اس میں ہمیشہ اس وجہ سے یہ debate رہے گی کہ which side do you want to take تو یہ ہے اسی طرح سے لفظ secular کے ساتھ پھر یہ problem ہو جاتی ہے کہ یہ ایک پورے western history کے background میں embedded ہے یہ چیز اور جو اقبال کا یا جو اسلام کا ایک concept آتا ہے society کا وہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ وہ کسی حد تک آپ کو secular لگے گا کسی حد تک theocratic لگے گا کیونکہ وہ شاید اس parameter میں fit نہ ہوتا کیونکہ اکبر کی اورنگ سید کی بعض چیزیں اتنی سیکلر لگی ہیں وہ دکن کے مسلمان بادشاہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کی فوج کے سارے سرداروں کے نام کے آخر میں سنگھ آتا ہے شاید وہ جو پیرامیٹر ہے وہ اتنا neatly fit نہ ہوتا ہے ایک آپ کے اس سوال میں پہلو تھا have I answered it? well I don't know maybe it's not answerable it's just a confusion at least in my mind ہاں ہاں ایک چیز یہ تھی کہ تھی divergence کے ساتھ آئی تھی ایک ایک میں ہی سے موسیقا